بلوچستان کی کوئی صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ میاں محمد نماشیف صاحب کو میں نے سنا تھا ایک دفعہ وہ فرما رہے تھے کہ جب ملک میں تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بلوچستان سے ہوتا ہے پتہ نہیں ان کی یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹا سے شہزاد ازلفقار صاحب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہاں پہ اس وقت گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے بتائیے گا یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے کیونکہ صادق سنزیرانی صاحب نے تو بڑی کوشش کی تھی کنٹرول کرنے کی اور سنا بھی یہ تھا کہ چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں تو اب ایشو کیا ہے وہاں پر سوٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا لوگ کراچی جا کے بیٹھ رہے ہیں دیکھیں ایشو تو ہمیشہ سے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمیشہ سے ہر وزیرالہ جو ہے وہ اندر پریشر رہتا ہے ایک پارٹی کے حکومت نہیں ہوتی ہے اس میں الیکٹیبل سارے شامل ہو جاتے ہیں یہی لوگ یہی چیرے جو ہیں وہ میاناوچری کے ساتھ نائنٹیز میں تھے یہی چیرے جو چیرے جو تھے پھر الگ ہو کر کاف لیگ میں مشرف پاکت ساتھ چلے گئے یہی لوگ ہیں اس کے بعد پھر کاف لیگ میں آگئے پھر یہ تمام جو ہے جا کر نئی پارٹی بنا دی اور اس سے پہلے وہ پیٹل پارٹی کے ساتھ وعدہ برید کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے جان رہے تھے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ بلوشتان کا وزیرالہ انڈر پریشر رہتا ہے لیکن یہ پہلا وزیرالہ ہے کہ جو ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ خود بھی کام کریں اور مجھے بھی کام کرنے سے اب مسئلہ دیکھیں ان کے پاس اگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی صالیڈ گراؤنڈ ہے صالیڈ گراؤنڈ ہے کوئی کوئی نہیں آرہا ہے تیس کے سامنے میڈیا کے سامنے نہیں آرہا ہے کہ ہم وزیرالہ کرپٹ ہیں وزیرالہ نے بڑے کرپشن کیے ہیں ہم اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وزیرالہ نے یہ کام کر دیا وزیرالہ نے دباہ کر دیا وزیرالہ نے پچھلے تین سال میں یہ خود مانتے ہیں بڑی آمن آمن بڑا بہتر ہوا سیکیورٹی بڑا کام کیا ایک ماحول بنایا اس ماحول کے بعد وزیرالہ نے بڑے کام کی ہیں ہر ڈسٹکٹ میں انہوں نے جو ہے ایڈوکیشن کے لیے کام کر خود مانتے ہیں لیکن سالک سال جرالی صاحب کے جو ملاقات ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے اور جو باتیں باہر آرہی ہیں وہ تو یہی آرہی ہیں کہ وہ جان کمال صاحب کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے صوبے کی کیا صورتحال ہے حلقوں کی کیا صورتحال ہے اور میں آپ سے ایک اور بھی سوال کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جان کمال صاحب ہی وزیرالہ بلوچستان رہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اشارت طرح میں کہتا ہوں بلوچستان میں چیزیں بنائی جاتی ہیں جو لوگ بنائے جو لوگ یہ تیہ کر لیں کہ جان کمال صاحب نہیں رہیں گے ایک دن انہوں نے نہیں گزارنا ہے ایک گھنٹہ انہوں نے نہیں گزارنا اور یہ جتنے ہی اور اگر انہوں نے دسائید کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ رہیں گے تو یہ جتنے نخرے کر لیں ان کے نخرے ورخے کوئی کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں اشارتاں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا یہ تین دو حضرات جو بیٹھے ہیں بلوچستان پر ان کا بھی نالج ضرور ہوگا مجھے بتائیں کہ بیلٹ بیلٹ جو پوستل بیلٹ پر جیتے ہوئے ہیں لوگ اور وہ کیس چل رہے ہیں اور کیس کو انہوں نے روپ دیا اگر آج وہ کیسز ہو جائیں اب وہ دو منٹ کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں میں یہ آپ نے جو بھی سوال کیا کہ تائم نہیں دیتے ہیں یہی وزیرالہ سے پوچھ لیں وزیرالہ کہتے ہیں کہ ہر شخ صبح دس بجے سے آتا ہے اور پوزیشن کو نکال کر ہم فورٹی فورٹی فائل لوگ ہیں اس میں سے دس پندرہ لوگ روز آکے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ سب نے اکیلا ملنا ہے اور کم از کم پینتالیسمنٹ ملنا ہے اور چار آئی لینڈ شیف آئی لینڈ پکڑ کے آنی ہے اب میں وہ آئی تی پولیس کو بھی کے پاس بھی خود نہیں جا سکتے ہیں کمیشنر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں ٹپی کمیشنر میرے تبدیل کر دو میرا ایس پی تبدیل کر دو بھئی ایک تبدیل کر دیا دو تبدیل کر دیا کتنے تبدیل کریں مقصد کہنے کا یہ ان کا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے سامنے آنا چاہیے چاہے وزیرالہ کے لوگ بھی آئیں میڈیا کے سامنے بتائیں کہ کیا کیا مسائل ہیں اور یہ جو جتنے ناراض اراکین ہیں یہ بھی آ جائیں اور میڈیا کے سامنے آ کے کہیں کہ وزیرالہ تو اتنا خلط آدمی ہیں اور یہ چیزیں آ جائیں ڈوسری بات ایک یہ بات کہ جو کچھ بھی موو ہوا نو کانفیڈنس موو ہوا ایسے ہی ہو گئی کہ انہوں نے موو کرتو دیا ان سے کہا گیا کہ ہمیں بھی گالیاں یہی پیڈیم کے لوگ ہیں خاصل یہ آپ کے ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کو بھی گالیاں دیتے ہیں آپ اس مووو پہ سپورٹ کر رہے ہو اور کل کو کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا کریڈٹ کے پیڈیم کو ملے گا جو آپ نے اپنے 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 ریمارکس میں کہا کہ پھر یہاں بھی ہے تو پھر پنجاب میں بھی لوگ ناراض تو وہاں بھی بیٹھے ہیں بلکل صحیح بول رہا ہے لیکن پنجاب کی سیاست میں اور یہاں کی سیاست میں بڑا فرق ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو اس وقت گورنمنٹ کر رہے ہیں یا چیزوں کو چلا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب خود ہی چلا رہے ہیں اور وہ اینغ اینغ بہت چکر ہے وہاں پہ خیر جی میں آؤں گے آپ کی طرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں راجہ صاحب جو پلٹیکل اس وقت گراؤنڈ آپ نے سنا ہے شہزاد صاحب کو بھی شہزادہ ظلفقار صاحب کو بھی آپ کیا دیکھتے ہیں بلوچستان کی سیاست کے بارے میں کیونکہ اگر صادق سنجرانی صاحب جا کے ملتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو اگر ان کی بات کو نہیں سنا جا رہا اس طرح لوگ نراز ہو کے کراچی جا کے بیٹھ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگ بقاوت کر رہے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی دیکھئے آپ کے بیرو چیف شہزادہ جون سے ہیں ظلفقار صاحب انہوں نے اشارتا نہیں بڑے کلیرلی کہہ دیا کہ جناب اگر ان کو جانا ہے اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی تھی اگر وہ نہیں چاہتی کہ یہ جائیں تو یہ بالکل قطن نہیں جا سکتے اور ساتھ ہی انہوں نے فرما دیا کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جانا ہے تو پھر انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی اب یہ تو ایک اس کا پیلو ہو گیا دوسرا پیلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اور اس کی پرفارمنس سے بڑھ کے اب جو اگلے الیکشنز ہو رہے ہیں 2023 کے اس کی تیاری میں اس کی ریہرسل میں اس میں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگلا سیٹ اپ کیا بننے جا رہا ہے یہ تمام جو اب ہوگا کلوار یا یہ جو تمام اب چیزیں چلیں گی گروپ بندیاں ہوں گی لوگ آئیں گے تو یہ غالباً اس کی پیومنٹ ہو رہی ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے تجربہ ہو رہا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی سیاست آگے جا رہی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں کیا کس قسم کی حکومت ہوگی کیا باپ ہوگا یا کیا یہ پارٹیز جو سیاسی پارٹیز ہیں کیا ان کے ساتھ کوئی مل کے ایسا ڈائلاغ ہوگا تو یہ تو اگر اس کی ہے تو پھر لگ رہا ہے کہ جام صاحب کو یہ سیٹ یہ استفاد دینا پڑے گا جی ٹھیک ہوگا آپ کیا کہیں گے صدیق صاحب دو منٹ رہ گئے یہ صحیح بات ہے بلکل جو لے کر آئے تھے اگر وہ نہیں چاہتے تو نہیں سٹیک کر سکتے اور جو ابھی آپ کے اسے انفرمیشن کے انفرمیشن یہی ہے کہ یہ جب تک جتنی بھی کوششیں تھیں وہ تو ناکام ہو گئی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ملاقاتیں بھی کر گئے سارے چلے گئے لیکن وہ بات نہیں بنی اب دوبارہ عدم اعتماد کی وہ اگر یہ نہیں جاتے تین اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے سیری سی بات ہے جو ان کے اپنے لوگ ہیں انہیں کہا یہ تین اکتوبر تک وہ بیٹ کریں گے اگر یہ رزائد نہیں کرتے تو ہم دوبارہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ موو کر دیں گے لیکن ایک اور بھی بات کی شہزادہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں جانا ہو اور جو چاہیں کہ وہ یہ چلے وہ یہاں سے چلے جائیں تو وہ تو ایک منٹ کا کام ہے اگر ابھی تک یہ چیزیں نہیں کی جا رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہو سکتا ہے لیکن جو آپ نے بات کی راجہ صاحب وہ بھی بڑی امپورنڈنٹ بات ہے کہ نیا الیکشن آنے والا ہے اب ریزن نہیں رہ گیا تین تاریخ تک کہ شاید جانب صاحب کہیں کہ اے کو نہ لگائیں یہ جو ایک ہی آپ کی چوئیس ہے اس کو چھوڑ دیں بی سی میں سے جس کو لگانا ہے لگا دیں اس پہ دو یا تین دن میں فیصلہ ہو جائے گا جان جمالی ہیں جی سیدھے بات ہے وہ بھی بمیدوار ہے قدوس ہیں جان جمالی ہیں اور ایک یعنی کہ وہ کہہ رہے اگر آپ کس کو لگانا ہے جانے تو میری پسند کی کسی بندے کو لگا اکبر وہ کیا نام ہے وہ پہلے ان کے بھائی تھے اسلام بھتانی اور بھتانی فیملی جی شیزادہ صاحب آپ اس پہ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے جو راجہ آمیر بات صاحب نے بات کی ہے نہیں میرے شیال میں ٹھیک ہے جان جمالی بھی بڑے اچھے ہمارے بھی دوست ہیں لیکن چار پانچ وزیرالہ گوم رہے ہیں اس میں غلیدی صاحب ہیں وہ اپنے لئے کوشش کر رہے ہیں جان جمالی اپنے لئے کوشش سردار صالح بھتانی اپنے لئے کوشش کر رہے ہیں اپنے لئے دوڑ رہے ہیں اور نوافزادہ تاریک مکسی جو ہے ان پہ بھی لوگوں کی نظر ہے وہ تو اپنے طور پر آئے گا لیکن ایک بات صرف میری میری کام کمنٹ یہ ہے کہ اپرس کر لیتے ہیں وزیرالہ ساپ چینج ہو گئے ارکلا وزیرالہ اتنا وہ مولڈ کر سکیں گے اتنا وہ کمزور ہوگا کہ وہ ہم نے ہر بار جو کہ کہیں گے اور یہ سووے کا جو ایک تسلسل چل رہا تھا یہ تباہ ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے